موسیقی اور یاسین پاک کا دل یہ آیت ہے آج کل کالے علم اور کالے جادو کا مرز بڑھتا چلا چا رہا ہے آئے دن کوئی نہ کوئی ہر گھر میں اس مرز میں مبتلا نظر آتا ہے یہ عمل ان بہن بھائیوں کی خدمت میں پیش ہے جو کالے علم کی وجہ سے بہت زیادہ پریشان ہے اگر کسی پر کالا جادو کر دیا گیا ہے جس کے باعث وہ شدید بیمار رہتا ہو ایسے مرز کو صحت یاب کرنے کے غرص سے باوضو حالت میں تین سو مرتبہ یہ آیت پڑھ کر مریض پر دم کریں دم کیا ہوا پانی روزانہ سات دن تک پلائیں اول و آخر گیارہ مرتبہ درود پاک لازمی پڑھیں انشاءاللہ جیسا بھی کالا جادو کیا گیا ہوگا اس کا خاتمہ ہو جائے گا ملازمت کے لیے اگر کسی حاسد نے جادو کے ذریعے کسی کی ملازمت یا کاروبار میں رکاوٹ ڈال دی ہے اس واسطے ہر نماز کے بعد سلام قولم رب الرحیم کو تین سو تیرہ مرتبہ پڑھیں انشاءاللہ العزیز ہر قسم کی رکاوٹ دور ہو جائے گی دوستو ایک شخص نے مجھے بتایا کہ میں جب بھی موٹر سائیکل پر گھر سے نکلتا ہوں تو سلام قولم رب الرحیم کا ورد شروع کر دیتا ہوں اس کی برکت سے ہر قسم کے حادثات اور پریشانیوں سے بچا رہتا ہوں دو مرتبہ تو یقینی حادثوں سے اللہ پاک نے مجھے اس آیت کی بچہ سے بچا لیا اور ایک لڑکا اپنا تجربہ بتانے لگا کہ میں سلام قولم رب الرحیم صبح فجر کے بعد تسبیح کرتا ہوں جس کی وجہ سے میرا دل نیکی کی طرف مائل ہونا شروع ہو گیا ہے نماز میں خشو خضو پالیا ہے ذکر و درود پڑھنے کو خوب دل کرتا ہے اللہ پاک نے جھوٹ غیبت شغلی سے بچایا ہوا ہے سلام قولم رب الرحیم کی فضیلت اور اہمیت بہت زیادہ ہے موسیقی موسیقی